اس نے ربوبیت کی یہ شان صرف اپنے تک نہیں رکھی یقیناً جب مطلقاً رب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ رب قادر ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ سب کا رب ہے لیکن پھر قرآن مجید میں مجازن اس نے کئی اور لوگوں کو بھی رب کہا ہے کہیں پر قرآن مجید میں وہ والدین کے لئے رب استعمال فرماتا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اپنے والدین کے لئے دعا کرو اور والدین کے لئے مجازن لبز رب قرآن مجید میں استعمال کیا گیا صورت یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ قید میں اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہاں پر فرماتے ہیں اذکرنی اندہ رب کا فانساہ شیطان ذکرہ رب ہی کہ اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ وہ جو مصر کا ملک چلاتا ہے اس کو بھی مجازن قرآن مجید رب کہتا ہے کہ وہ مصر کو پالتا ہے والدین اولاد کو پالتے ہیں مجازن ان کے لئے بھی رب کا ذکر کر دیا ہے کہیں پر کسی اور کے لئے مجازن اس طرح ذکر کرتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اس نے اس ربوبیجت کی مطلق شان اپنے پاس رکھی اور مجازن پھر اپنی مخلوق میں تقسیم فرما دی حاضرین اگرامی اسی طرح جس طرح والدین کو وہ مجازی رب کہتا ہے کیوں؟ کہ وہ بھی اولاد کی ویسے ہی پرورش کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں پھر بچپن میں ان کو سجاتے سوارتے ہیں انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور وہ پرورش کا سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک اولاد ان کے تصرف میں ہوتی ہے ہم نے رب کی تعریف میں بیان کیا کہ ملکیت کا ہونا ضروری ہے کامل تصرف کا ہونا تربیت کے لیے ضروری ہے جب اولاد والدین کے تصرف سے نکل جاتی ہے اپنی مرضی کرنے لگتی ہے تو تربیت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے جب تک وہ کھانے میں مرضی نہیں کرتی جو ماں کھلا دے وہی کھاتی ہے جو ماں پہنا دے وہی پہنتی ہے جو ماں سکھا دے وہی کہتی ہے ماں پنجابی بولے تو بچہ پنجابی بولتا ہے ماں اردو بولے تو بچہ اردو بولتا ہے گھر میں والدین جو اچھی عادت سکھا دیں تو وہی بچہ اپناتا ہے کیوں؟ اولاد والدین کے تصرف میں ہے اس لیے انہیں مجازی رب کہا کیونکہ وہ بھی بچے کو پیدا کرتے ہیں پھر اسے پالتے ہیں اس کی خوراک کا خیال بھی کرتے ہیں اس کے لباس کا خیال بھی کرتے ہیں اس کی تعلیم کا خیال بھی کرتے ہیں اس کی روحانی تربیجت کا خیال بھی کرتے ہیں اس کے اخلاق بھی سوارتے ہیں اس کو دین کی قدرے بھی سکھاتے ہیں اس کو دنیا میں اچھا انسان بھی بناتے ہیں اس کو اچھا روزگار کے قابل بھی بناتے ہیں تو بتدریج کیونکہ وہ تربیجت کرتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں مجازی رب کہا ہے عزین گرامی اسی طرح ایک اور ذات بھی ہوتی ہے جن کی صحبتوں میں جن کی سنگتوں میں جن کی بارگاہوں میں ہم آتے ہیں اپنی پربرش کرواتے ہیں وہ لوگ ہمارے اساتزہ ہمارے مشاعر اور مرشد ہوا کرتے ہیں وہ بھی اس دور میں مجازی رب ہوتے ہیں کہ جس طرح والدین اولاد کی پربرش کرتے ہیں ان کو خوراک دیتے ہیں اچھا لباس دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اچھی اقدام سکھاتے ہیں اچھا انسان بناتے ہیں اسی طرح جب وہ بارگ ہو جاتا ہے جب وہ جوان ہو جاتا ہے پھر والدین ہی اسے نکالتے ہیں جا اب استاد ڈھونڈ جا اپنا شیخ ڈھونڈ جب مرشد ڈھونڈ مرپی ڈھونڈ جو اب تیری روحانی اصلاح کرے جو اب تجھے جہاں تک ہم نے پہنچایا ہے وہاں سے تیرا ہاتھ تھامے اور تجھے آگے لے کر اللہ کے حضور بارگاہ میں پیش کر دے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے وابستہ کر دے سیدنا غاؤز العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ سے جوڑ دے وہ بھی مجازی رب ہوتے ہیں وہ بھی پرورش کرتے ہیں وہ بھی پالتے ہیں جس طرح والدین کا اگر اولاد پر کامل تصرف نہ ہو تو تربیت مکمل نہیں ہوتی اسی طرح جس شیخ سے جس استاد سے وابستگی ہو اگر اپنا اندر باہر کھول کر اس کو نہ سامنے رکھو تو تربیت نہیں کروا سکتے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ استاد کا تم پر تصرف ہو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کا تم پر تصرف ہو تربیت کے لیے ضروری ہے جس سے سیکھنے آئے ہو صرف کان نہ سنے دل بھی سنے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جب بیٹھو صحبت میں تو آزمانے کے لیے نہ بیٹھو سیکھنے کے لیے بیٹھو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پھر جب وہاں پہنچو پھر کچھ اور نہ سوجھے یہاں جیسے والدین نہیں بدلتے اگر چار پانچ والدین رکھے ہوں تو اولاد کی تربیت ہو پائے گی وہ مجازی رب کس کام کے اسی طرح جب استاد سے جڑتے ہیں تو پھر چوکھٹ ایک ہوتی ہے ایک جگہ جڑا جاتا ہے تاکہ پھر تن من سے وہیں سیکھا جائے تن من سے وہیں جسمت چوڑی جائے وہیں سے سیکھا جائے وہیں سے یاد کیا جائے وہیں سے اپنی اصلاح کروائی جائے کامل تصرف میں جب تک نہ جائیں تب تک تربیت نہیں ہوتی اور جب تربیت نہیں ہوتی تو پھر کمال نہیں آتا جب کمال نہیں آتا تو حضوری نہیں آتی جب حضوری نہیں آتی تو عرفان نہیں آتا عالمی شہرتی آفتہ شخصیت ڈاکٹر حسین مہیددین قادری کے علمی وافکری خطابات ریپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی اوفیشل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں